اسلام علیکم سامین اکرام آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی تاریخ میں دو نواب ایسے گزرے ہیں جن کو بلا شبہ دبنگ شخصیت کا مالک کہا جا سکتا ہے ایک امیر محمد خان ایوان نواب اف کالاباغ اور دوسرے نواب محمد اکبر خان بکٹی نواب اف کالاباغ امیر محمد خان اور نواب اکبر خان بکٹی کی شخصیات میں کافی مماسلت پائی جاتی ہے یہ دونوں حضرات سخت گیر مزاج کے مالک اور کبھی نہ جھکنے والے تھے دونوں شخصیات خود کو ہدا کے بعد اس زمین کا طاقت پر ترین شخص سمجھتے تھے کہتے ہیں جو لوگ لچک نہیں رکھتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ اپنے موقف اور اپنے واضح کردہ آسونوں پر ڈٹ گئے جس کا نتیجہ یہ برامد ہوا کہ دونوں غیر طبعی موت مارے گئے اور ان دونوں کی نمار جنازہ میں چند افراد کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکا اس کی وجہ لوگوں میں خوف اور لا تعلقی تھی کہ شاید ان کی نمار جنازہ میں شرکت سے کوئی ناراض نہ ہو جائے نواب اکبر خان بکٹی کے تابوت کی نمار جنازہ اور تدفین میں دس سے بھی کم افراد شریک ہو سکے تھے نواب افکالہ باگ کی جرنل عیوب خان سے دوستی تھی اور نواب اکبر خان بکٹی کی ازلفکار علی بھٹو سے دوستی تھی یہ اور بات ہے کہ نواب اکبر بکٹی کسی کو دوست نہیں مانتے تھے وہ ارستو کے اسکول کے قائل تھے کہ دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں اس لیے نواب اکبر بکٹی کہتے تھے کہ میرا دوست کوئی نہیں ہے البتہ واقفکار بہت ہیں اتفاق سے یہ دونوں نواب گورنر کے منصب پر فائز ہو کے فیلڈ مارشل صدر جرنل عیوب خان نے نواب افکالہ باگ کو اپنی وفاقی کابینہ میں وزیر بنانا چاہا تو نواب کالہ باگ نے جرنل عیوب خان کی پیشکش کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ میں وزیر بن کر دو ٹکے کے ارکان اسمبلی کو ان کے فضول سوالات کے جواب دینے کا قائل نہیں ہوں چنانچہ صدر عیوب خان نے نواب کالہ باگ کو ون یونٹ کے دوران مغربی پاکستان کا گورنر بنا دیا نواب افکالہ باگ اور نواب اکبر خان بکٹی اپنی موچوں کو ہمیشہ تاؤ دیتے رہتے تھے ان کے روب اور دب دبے کا یہ عالم تھا کہ ان کی بات اور فیصلہ کی مخالفت اور انکار کی جرت کسی میں نہیں ہوتی تھی نواب افکالہ باگ الیکشن کے دوران اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیتے تھے بس وہی مندخب ہو جاتے تھے اور نواب اکبر خان بکٹی کا طریقہ کار بھی یہی تھا ان کی جمہوری وطن پارٹی میں بہت سے بلوش سردار بھی شامل تھے لیکن نواب اکبر خان بکٹی جو فیصلہ سناتے تھے وہ حرف آخر ہوتا تھا ان بلوش سرداروں میں سے کسی کو ان کے فیصلے کی مخالفت کی جرت نہیں ہو سکتی تھی نواب افکالہ باگ کے گورنر مقرر ہونے سے مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کے عوام پر ظلم اور جبر کا دور شروع ہو چکا تھا کسی سیاستدان کسی صحافی اور کسی سیاسی کارکون کی حق اور سچ بات کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا حق اور سچ بات کرنے والے کی شامت آ جاتی تھی حق بات کرنے پر نواب افکالہ باگ نے اپنے زلہ میاں والی سے تعلق رکھنے والے عالم دین مورونا عبدالسطار خان نیازی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا یہی صورتحال نواب اکبر خان بکٹی کے گورنر بلوشستان بننے سے ہوئی تھی ان کے گورنر بنتے ہی زلہ کحلو میں مری قبیلے کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا جس میں مری قبیلے کے ہزاروں افراد مارے گئے تھے نواب افکالہ باغ نے صدر ایوب خان سے اختلاف پیدا ہونے کے باعث گورنر شپ سے استیفہ دے دیا تھا اور اسی طرح نواب اکبر خان بکٹی بی چیف مارشل اللہ ایڈمیسٹیٹر اور صدر زلفکار علی بھٹو سے اختلاف کے باعث گورنر شپ سے مصطفیہ ہو گئے تھے نواب اکبر خان بکٹی انیس سو انانوے میں بلوشستان کے وزیر علی بھی منتخب ہوئے تھے نواب اکبر خان بکٹی سے ایک بار صحافیوں نے سوال کیا کہ وزیر آزم اور وزیر علی کے انتخاب میں آپ کا جھکاؤ کس کی طرف ہے تو نواب اکبر بکٹی نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہم جھکتے نہیں ہیں بلکہ کسی کی حمایت یا مخالفت کیا کرتے ہیں نواب اکبر خان بکٹی اپنے خاندان کے افراد کی شادیوں کے موقع پر ان کے نکاح خود پڑھایا کرتے تھے نواب اکبر باک کو سولہ نومبر سن انیس سو ستا سٹھ کو ان کی بہو اور بڑے بیٹے ملک اللہ یار خان کی بی بی نے خود نواب اکبر باک کی بندوق سے فائر کر کے قتل کر دیا جب وہ اپنے گھر میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب اکبر باک کی وہ بہو موڈن قسم کی فیشنبل لڑکی تھی جس کو نواب اف کالا باک نے پردے میں رہنے اور مناسب لباس پہننے کی سختی کے ساتھ ہدایت کی تھی جب وہ نہ مانی تو نواب کالا باک نے اس کو تھپڑ مارا تھا جس کا بدلہ اس کی بہو نے اپنے شہر کے تعاون سے استرہن لیا کہ نواب اف کالا باک کو دھوکے سے خود ان کی ہی بندوق سے قتل کر دیا سمیرہ ملک اور آئیلہ ملک نواب اف کالا باک کی پوتیاں ہیں اور یہ ان کی قاتلہ بہو کی بیٹیاں ہیں سمیرہ ملک چار شادیاں کر چکی ہے اور آئیلہ ملک تین شادیاں کر چکی ہے نواب اکبر خان بکٹی کا انجام بھی قتل کی صورت میں ہوا کہ وہ 26 اگست 2006 کو زلہ کحلوں کے ایک پہاڑی سلسلے میں قتل کر دیے گئے نواب اف کالا باک اور نواب اکبر خان بکٹی دونوں ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود اصول پرست واقعہ ہوئے تھے ان پر کبھی مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا ایک بار سابق صدر سکندر مرزا اپنی بیوی کے ہمراہ نواب اف کالا باک کے گاؤں کالا باک گئے انہوں نے اپنی اہلیہ کو نواب اف کالا باک کے گھر بھیجا تو نواب اف کالا باک نے منح کر دیا اور کہا کہ ہماری خواتین پردہ دار ہیں اور آپ کی بیوی بے پردہ ہے ایک بار محترمہ بینجیر بھٹو نواب اکبر خان بکٹی کے فرزن سلال بکٹی کے قتل پر تازیت کے لیے نواب اکبر خان بکٹی کے پاس گئیں تو نواب بکٹی نے محترمہ بینجیر سے تازیت لینے سے انکار کرتے ہوئے اپنے گھر بھیج دیا کہ ہم بلوچ مرد خواتین سے تازیت اور فاتحہ نہیں لیتے ایک بار نواب اف کالا باغ نے گورنر کی حیثیت سے نواب اکبر خان بکٹی سے کہا کہ وہ مچ جیل میں قید چودری ظہور الہی کو قتل کروا دے تو نواب بکٹی نے دو ٹوک جواب دیا کہ یہ ہماری بلوچ روایت کے خلاف بات ہے اور نواب بکٹی نے چودری الہی کی مکمل حفاظت کی نواب اکبر خان بکٹی کا اپنے قبیلے کے ایک ہم اہم رہنما میر خان محمد کل پر بکٹی سے بڑا یارانہ تھا اور اسی طرح نواب افکالہ باغ کا ملک احمد خان مجوکہ سے یاری تھی ملک احمد خان مجوکہ معروف شائر اور عدیب تھے نواب افکالہ باغ کی وفات کے بعد وہ نوابی نہیں رہی محض نام کے کئی نواب بن گئے ہیں اور اسی طرح نواب اکبر خان بکٹی کی وفات کے بعد بکٹی قبیلے کے بھی کئی نواب بن گئے ہیں لیکن حقیقی نواب کوئی نہیں رہا کہ جس پر بکٹی قبیلہ متفق ہو شکریہ